اسلام علیکم میں ہوں ادنان آدل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالمی معلومات ناظرین مشرق غستہ کی صورتحال آج ہمارا موضوع ہے آپ کو معلوم ہے کہ غزہ پہ اسرائیل کی جاریت کو چھے ماہ گزر چکے ہیں اور تقریباً چونتیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اس عمل میں جن میں تیرہ ہزار سے زیادہ بچے ہیں اس ساری صورتحال میں کچھ تھوڑی سی امید کی ہلکی سی کرن جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے کل پیر کے روز قاہرہ میں مذاکرات ہوئے حماس اور اسرائیل کے درمیان ان میں یہ کس نے کرائے کیا بات چیت ہوئی اور ان کا کیا مستقبل ہے اس پہ ہم پہلے بعد میں بات کریں گے لیکن تھوڑا سا اس کا جو ہمپس منظر ہے ساری صورتحال کا وہ دیکھتے ہیں ناظرین یہ جو مشرق غستہ کی صورتحال ہے یہ تھوڑی گھمبیر بھی ہو گئی کیونکہ جنگ و جدل کے جو نقارے تھے وہ اس لیے بھی تیز ہو گئے تھے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی ایک کشم کش اور تناؤ جو ہے وہ بڑھ گیا اور آپ کو معلومی ہے کہ غزہ میں تو اسرائیل کی جو جاریت ہے وہ جاری ہی تھی لیکن ایران کے ساتھ کیوں یہ صورتحال پیدا ہوئی اسرائیل کی وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دمشق میں چند روز پہلے تقریباً سات روز پہلے جنگی تیاروں نے وہاں پہ جو ایران کا سفارت خانہ تھا اس پہ بمباری کی اور اس حملے کے نتیجے میں دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ ایران کی القدس فورس کے کمانڈر رزا زاہدی جام بھاک ہو گئے یوں تو اسرائیل وقفے وقفے سے شام میں مختلف مقامات پر حملے کرتا رہتا ہے لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے ایران کے سفارت خانے پر ہی براہ راست حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں ایک بہت اہم کمانڈر جو ہے وہ جام بھاک ہو گئے اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ اس امارت میں جو ایرانی کمانڈر تھے اور فلسطینی جنگ جو وہ جنگی حکمت عملی اس کے خلاف بنا رہے تھے اس لیے اس نے حملہ کیا بارحال اسرائیل کا جو یہ حملہ سفارت خانے پر ہے وہ عالمی قوانین کی کھل ام کھل خلاف برزی ہے اور اتنی بڑی خلاف برزی ہے کہ امریکہ کے جو بہت سخت موقف رکھنے والے سفارتکار ہیں جان بولٹن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اسرائیل نے ایک ریڈ لائن کروس کر لیا ایک سرخ لکیر ابھور کر لیا یعنی جو کام اسے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا ہے تو اس کے جواب میں ایران کی فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد حسین باقری نے اعلان کیا کہ ان کا ملک اس حملے کا جواب ضرور دے گا اور ایران ایسی کاروائی کرے گا جس سے سہونی حکومت یہ زائونیسٹ گورنمنٹ جو اسرائیل میں ہیں اس کو اپنے کام پر پشتاوہ ہوگا باقری کا کہنا یہ تھا کہ اسرائیل نے دمشق میں یہ حملہ کر کے دراصل خودکش حملہ کیا ہے یعنی خود کو نقصان پہ جائے اب ایرانی قیادت نے امریکہ سے بھی مطالبہ کر دیا کہ وہ اس معاملے میں دخل نہ دے یعنی اگر وہ اور اسرائیل جو ہیں آپس میں بھڑتے ہیں تو امریکہ بیچ میں نہ آئے وہ تصادم سے خود کو الگ رکھے اس ساری صورتحال میں اسرائیل بھی جو ہے وہ بیانبازی کر رہا ہے اس کے وزیر دفاع یو آف گیلٹ نے ایرانی حکام کے بیانات کا سخت جواب دیا ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران کی طرف سے کسی لی صورتحال سے نیوٹنے کے لیے تیار ہے اسرائیل کی تیاریاں مکمل ہیں یعنی اگر اسرائیل پہ ایران حملہ کرتا ہے کہیں پہ تو وہ اس کے لیے بلکل اس نے تیاریاں کی ہوئی ہیں اسرائیل نے اپنے تیس سے زیادہ سفارتخانے دنیا بھر میں بند کر دیئے کہ کسی سفارتخانے پہ ایران جو ہے اٹیک کر سکتا ہے اور وہ عرب ممالک جنہوں نے حال میں حالی عبرسوں میں اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں جیسے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات عارضی طور پر منقطع کر لیے ہیں تو صورتحال خاصی سنگین ہو گئی ہے ایران اور اسرائیل کی کشمتش بھی اس ساری صورتحال میں داخل ہو گئی جبکہ غزہ میں جو ہے وہ جنگ جاری ہے تو اسرائیل کی ایک گرینہ خواہش ہے کہ ایران کو ایسا اشتیال دلایا جائے جس سے وسیع جنگ چھڑ جائے اور اس جنگ میں امریکہ بھی داخل ہو جائے تاکہ امریکی طاقت کے بل پر ایران کو فوجی اتبار سے مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے کیونکہ ایران جو ہے حزباللہ کو لبنان میں سپورٹ کرتا ہے حماس کو بھی سپورٹ کرتا ہے عرب ممالک اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اسرائیل کے خلاف ایران کا رویہ بہت جارہانہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایران کو اور ایران کا ایٹمی پروگرام بھی اس کو کھٹک رہا ہے تو وہ چاہتا ہے ایران کو امریکہ کی مدد سے ملیہ میٹ کر دیا جائے اور ایران میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تہران میں جو موجودہ حکومت ہے علماء کی اس کی بجائے اس کے جو ہم ہی سیکولر لبرل اناثر ہیں ان کی حکومت مغرب نواز لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہے اسکیل کو اور اس ٹرپ کو اس لیے اس نے ابھی تک بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے ایران کے مختلف لوگوں پہ جو اسرائیل نے حملے کروائے اور ان کو اٹیک کر کے ان کو جان بھاق کیا اسرائیل نے اس پہ یہ مسلسل کا ہی برسوں سے جاریت شروع کی ہوئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا ہے ایران کے جو نیوکلیو پروگرام کے ہیڈے ہم کو تہران میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے شہید کر دیا گیا تھا تو اب ایران کے اوپر یہ جو سفارت خانے پہ حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ایرانی قیادت پر ان کی عوام کا بھی دباؤ ہے اگر وہ دمشق حملے کا حکومت جواب نہیں دے گی تو اپنے جو عوام ہیں ان کی نظروں میں گر جائے گی اس لیے ایران کی مجبوری ہے اس کی حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کاروائی ضرور کرے اس کی لیکن کوشش یہ ہوگی کہ اس لڑائی کو محدود رکھا جائے اس کو اتنا نہ پھیلایا جائے کہ اس جنگ میں امریکہ بھی بیچ میں کود پڑے اور پھر امریکہ کی پشت پناہی ہی تو وہ اصل چیز ہے جس پر اسرائیل کا وجود قائم ہے اور وہ اتنی اچھلکوت کرتا ہے جاریت کرتا ہے آپ دیکھئے کہ اس کی جو دیدہ دلیری ہے امریکی سپورٹ کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس نے پہلے غزہ میں امدادی کاروائیاں کرنے والے عملے پر بھی حملہ کیا اور لوگ قتل کر دیے جس میں مغربی ممالک کے شہری بھی شامل تھے اور اس کے اوپر دنیا میں بہت شور مچا اور اس کے بعد دمشق میں سفارت خانے پر حملہ کر دیا جو دنیا میں بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے ان دونوں اقدامات سے بظاہر امریکہ بھی خوش نہیں وہ اگر اعلانات کی حد تک تو ہی کہہ رہا ہے کہ یہ بہت غلط ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بظاہر ایسی اداکاری کر رہا ہو اور پھر ایسی اطلاعات بھی میڈیا میں سامنے آئیں کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ میں مصنوع زہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے لوگوں کو قتل کر رہی ہے اس کی وجہ سے عام شہری بھی شہید ہو رہے ہیں اور یہ معلومات کہاں سے آئی خود اسرائیل کے انٹیلیجنس افسروں نے میڈیا تک پہنچائی ان ریپورٹس کے مطابق سہینی فوج لیونڈر نامی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سسٹم استعمال کرتی ہے جو مطلوبہ فلسطینیوں کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکانات اور ان کے ٹھکانوں کی نشاندہی کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان مکانات میں رہنے والے معصوم لوگ بھی مارے جاتے ہیں اسرائیل نے سرکاری طور پر ان اطلاعات کی تردید کی ہے لیکن اس کی بات پر کون یقین کرے امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کی اسرائیل کی طرف سے ان کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی لیکن تحقیقات کی جاری ہیں گویا امریکہ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک ہیں لیکن وہ یہ پریٹینڈ کر رہا ہے اب سرکاری موقع کچھ بھی ہو ان خبروں میں بہرحال کچھ سچائی تو ہے کیونکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اگلے روز اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کو فون کیا اور فون کر کے اس میں یہ جو جنگ میں مسنوی زیانت استعمال کر رہا ہے غزہ پرٹیک کے لیے اس پر تشویش کا اظہار کیا تو میڈیا ریپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ صدر بائیڈن نے نیتن یاہو کو یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل نے شہری اور امدادی کارکنوں کو جنگی حملوں سے تحفظ نہ دیا یعنی انہیں بھی اٹیک کیا تو پھر ہم اسرائیل کے لیے جو امریکہ حمایت کرتا ہے اس کو مشروط کر دے گا اب وہ کرے گا یا نہیں لیکن وہ ظاہر تو یہی کر رہے ہیں ان کے اوپر دباؤ ہے اپنی رائیامہ کا دباؤ ہے عالمی دباؤ ہے امریکہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کا چیمپئن ہے تو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں جہاں پہ ایسی کوئی شدید خلاف ورزی ہوئی ہے انسانی حقوق کی انسانیت کے خلاف یا جنگی جرائم کی زیل میں جو باتیں آتی ہیں اس پہ ہمارا موقف جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ایک بظاہر وہ پرٹینڈ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اندر خانے ان کو میسیج بھیجاؤ کہ آپ کرتے رو جو کر رہے ہو لیکن دنیا کو بتانے کیلئے امریکہ ظاہر یہی کر رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اسرائیل کو پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور الیکشن بھی ہونے والے ہیں امریکہ میں تو رای امہ کا دباؤ اور زیادہ موثر ہو گیا ہے امریکہ کی حکمران جمعات دیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کی اہم رہنما اور کانگرس کی سابق سپیکر جنسی پیلوسی جو ہیں انہوں نے تو صدر بائیڈن سے مطالبہ یہ کر دیا کہ وہ فیلحال اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کی فراہمی بھی روک دیں آپ کو پتا ہے نا کہ اٹھارہ عرب ڈالر کا سامان جو ہے امریکہ اسرائیل کو اس جنگ کے دوران دے چکا ہے چھ مہینے میں اگر امریکہ ساز و سامان نہ دے گولہ بارود نہ دے تو غزہ پہ اتنی جنگ اتنی دیر تک اسرائیل نہیں کر سکتا تھا اسرائیل کی جتنی جنگی صلاحیت ہے وہ امریکہ کی مرہونے منت ہے اور دوسرے جرمنی کی مرہونے منت ہے دوسرے نمبر پہ جو سب سادہ سلاح سپلائی کر رہا ہے اسرائیل کو وہ جرمنی ہے اور کتنی یہ ستم ذریفی کی بات ہے کہ یہ وہی جرمنی ہے جس نے ہولوکاسٹ میں یہودیوں کو بڑے پیمانے پہ قتل کیا تھا اور اب وہ سب سے بڑا سہنی ریاست کا سپورٹر ہے اور وہ وہی جرائم کر رہا ہے اسرائیل جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم خود شکار ہوئے دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے ہاتھوں اس سے بھی زیادہ سنگین جرائم فلسطینیوں کے خلاف کر رہے ہیں تو صدر بائیڈن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے قضا کے جو علاقہ رفعہ ہے جو کہ جنوبی سائٹ پر ہے اس پہ وہ حملہ نہ کرے کیونکہ اسرائیل جو ہے گراؤنڈ اٹیک کرنے والا تھا رفعہ میں تو اب یہ مجبوری کیا ہے امریکہ میں چھے ماہ بعد ہو رہے ہیں صدارتی الیکشن اور وہاں کی جو رائے آمہ ہے اس کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اسرائیل جہاریت کے خلاف ہے تو خطرہ یہ ہے امریکی لیڈرشپ کو کہ عوام جو ہیں وہ اس معاملے پر ان کے خلاف ورد دے سکتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے ان کی الیکشن میں شکست کا باعث بن سکتا ہے تو اس لیے وہ عوام کو کم سے کم یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں پوسٹرنگ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں جو اسرائیل کے غلط اقدامات ہیں ان کے مخالفت کرتے ہیں صرف امریکہ نہیں جو اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات ہیں کاروائیاں ہیں ان کے خلاف عالمی دارے بھی مسلسل احتجاج کر رہے ہیں گو کہ وہ ان کی سنتا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت پاورفل ہے نیتن یاہو طاقت کے نشے میں چور ہیں ان کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے لیکن بارہت ایک عالمی رائمہ کا اپنا دبا ہوتا ہے ایک اخلاقی دبا ہوتا ہے اگلے روز اقوام متحدہ کے جو اقدارہ ہے عالمی دارہ براہ سہت WHO بھی کہتے ہیں World Health Organization اس کے سربراہ ہیں تیڈ روس ایڈ ہانو اب وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف بہت سخت بیان دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ غزہ کے بچوں کے سخت اور ان کی اموات انسانیت پر داخت بنیں گے یعنی اتنا سخت بیان کہتے ہیں کہ یہ انسانیت پر دھبا ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے جانب سے غزہ میں بنیادی ضروریات جیسے خوراک اندھن علاج معالجہ صحت کی سہولتیں جو روکنا جو ہیں یہ غیر انسانی انہیومن ہے اور ناقابل برداشت ہے انیکسیپٹیبل ہے اتنا سخت بیان انہوں نے WHO کو یہ سربراہ نے دیا آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک تیرہ ہزار بچے شہید ہو چکے اور یہ دیکھ کر دل دہل جاتا ہے جس طرح ماباپ بچوں کی لاشیں اٹھا کے وہاں پر آدھی باہر نکل ہوئی ہیں ان کو دیکھنا جو ہے عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اتنی حولناک تصویریں سامنے آتی ہیں اب اسرائیل کا ایک بڑا حمایتی جو ہے وہ برطانیہ بھی ہے برطانیہ کے وزیراعظم ریشی سوناک نے بھی خبردار کیا اسرائیل کو کہ غزہ میں کہت ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے یعنی لوگ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مر جائیں گے کہت ہے فیمن ہے بہت حولناک ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے برطانیہ حکومت نے کہ وہ غزہ میں امدادی سامان چکے پہنچانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے بہری ناکہ بندی کی ہوئی ہے فضائی ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور یہ سب اس سامان کے ذریعے کی ہے جو امریکہ نے اسرائیل کو دیا ہے اب برطانیہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انسان دو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک کوریڈور بنا رہے ہیں یعنی سمندر میں ایک راستہ بنا رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ فلوٹیلا یا وہ بہری جہاز جا سکیں گے جو فلسطینیوں کو کیونکہ غزہ بالکل سمندر سے متصل ہے نا تو وہ سامان پہنچا سکیں گے جو امدادی سامان ہوگا تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سیف کوریڈور بنا دیں گے اور برطانوی جو جنگی جہاز ہیں اس کوریڈور کی حفاظت کریں گے تاکہ وہ جو اندادی سامان وہاں جائے گا جن جہازوں پہ اسرائیل ان پہ حملہ نہ کرے اور وہ جو ہے سامان فلسطینیوں تک پہنچ سکے یہ تو انہوں نے اعلان کی رہا ہے پتہ نہیں اس پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا لیکن جو عالمی دباؤ ہے اس کے نتیجے میں انہیں یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے اب دوسری طرف یہ جو امریکہ نے بظاہر دھمکیاں دیں کچھ اور عالمی دباؤ پیدا ہوا اس کا ایک نتیجہ تو فلحال نکلا ہے کہ جو سہونی ریاست ہے اس نے جنوبی غزہ میں اپنی فوج کی تعداد فلحال قدرے کم کر دی ہے یعنی گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہاں صرف ایک برگیڈ چھوڑا ہے اور جنوبی غزہ میں باقی فوجی دستے بلالی ہیں پہلے تو وہ کہتے تھے کہ شمالی علاقہ صرف اب پھر بعد میں انہوں نے جنوبی علاقے میں بھی حملے شروع کر دی ہے تو وہاں پہ سے اب انہوں نے فوج بلالی ہے صرف ایک برگیڈ وہاں رہنے دی ہے تو یہ اس بات کا اندیا ہے کہ اسرائیل وقتی طور پر رفع کے علاقے میں زمینی حملہ نہیں کر رہا کم سے کم کچھ حرصے کے لیے اس منصوبے کو اس نے ملتوی کر دیا ہے تو جنگ و جدل کے اور ابتناؤ کے اس محول میں امن کی جو کوششیں وہ قابل تحسین ہیں اور وہ جاری ہیں اس میں پیر کے روز مصر کا جو دار الحکومت ہے کاہرہ وہاں مذاکرات ہوئے قطر مصر اور امریکہ انہوں نے حماس اور اسرائیلی حکام کے درمیان مذاکرات کروائے اور وہ سالسی کر رہے ہیں اسرائیل کا وفد قاہرہ پہنچا مذاکرات میں شرکت کے لیے حماس کا پہنچا قطر کے وزیراعظم محمد بن عبد الرحمان اور سی آئی اے کے سربراہ ویلیم برنز مذاکرات میں شرک ہوئے اب اسرائیل کا کہنا ہے کہ جو قاہرہ میں مذاکرات ہوئے اس میں حماس کے پاس جو اسرائیل کے یرغمالی ہیں ایک ہزار سے زیادہ ان کی رہائی پر باتچیت ہم نے کی اور ان کا پبلک میں یہی موقف ہے نیتنیہہو وغیرہ کا کہ جب تک یرغمالی رہا نہیں ہوں گے ہم جنگ نہیں رکھیں گے نیتنیہہو کروائیہ خاصا غیر لچکدار ہے ظاہر ہے ان کے پیچھے ایک سوپر پاور ہے اور پوری مغرب کی طاقتیں ہیں تو وہ ان کے خلاف اپنے ملک میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یرغمالی رہا کرواؤ کچھ بھی کرو یہ ایک ہزار سے زیادہ یرغمالی جو ہیں رہا کراؤ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی دباؤ پر ہم حماس کے انتہائی مطالبات نہیں مانیں گے یعنی کچھ مان لیں گے کچھ نہیں مانیں گے تو اور جب تک تمام یرغمالی رہا نہیں ہو جاتے ہم سیز فائر نہیں کریں گے جنگ بندی نہیں کریں گے نیدن یاہو جو ہے ان کا بظاہر رویہ بہت سبت ہے تو اب کائرہ جو مذاکرات ہیں ان کی کامیابی کا انحصار تو اس بات پر ہے کہ امریکہ اسرائیل پر کتنا دباؤ اصل میں ڈالتا ہے ظاہر نہیں لیکن اصل میں اندر خانے وہ کتنا دباؤ ڈالتا ہے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے آفر ایران کو کیا ہے کہ اگر آپ دمشق حملے کا دمشق میں جو سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا اس کا بدلہ نہ لیں تو پھر ہم جو ہے وہ اس رفع پر جو گراؤنڈ اٹیک ہے وہ نہیں کریں گے اور ہم جو ہیں وہ کوئی مہدے کے لیے حماس سے تیار ہیں تو ایران کا بھی اب یہ قطر وہ لوگ وفود واپس چلے گئے ہیں قطر کا وفود واپس چلا گیا امریکی بھی چلا گیا حماس کا بھی یہ رپورٹ ساری ہیں کہ کچھ پیشرفت ہوئی ہے اچھی بات یہ ہے کہ کچھ پیشرفت ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جریو سلم پوسٹ کی یہ رپورٹ ہے جو اسرائیل کا بڑا اخبار ہے سیکلر کہ ایران کو یہ آفر کیا گیا ہے کہ اگر وہ دمشق اٹیکس کا بدلانہ نہ لے تو اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو غزہ کے بہت سی ریایات دینے کے لیے تیار ہیں کیا پتہ یہ خبر درست ہے یا پروپیگنڈا ہے لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کنفرم بات ابھی کچھ نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حماس ان کے جرگمالی رہا کرتی ہے کیا وہ جنگ بندی پہ تیار ہوتے ہیں اسرائیلی یا نہیں لیکن جو مشرق وستہ ہے اس کی صورتحال بدستور نازک ہے اگر خدا نہ خواستہ جنگ بہت زیادہ بھڑک گئی اور ایران نے اپنی ائر سپیس بھی محدود کر دی ہے آور فلائٹس کے لیے تو اس کا مطلب ہے ایران جو ہے بہت ڈیٹرمنڈ ہے اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے تو اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی جنگ بھڑک اٹھتی ہے پھر تو مشرق وستہ جو ہے وہ بہت ہی صورتحال نازک ہو جائے گی اور اس کا صورت پاکستان پہ بھی پڑھیں گے کیونکہ پاکستان کو بہت سے جو جیو پالیٹکس کے مہاری میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گریٹر میڈلیسٹ ایک عظیم تر مشرق وستہ کا حصہ ہے اور جو کچھ ہمارے ہمسائے ایران میں ہوگا اس سے ظاہر ہے ہم بھی متاثر ہوں گے تو ایک نازک صورتحال ہے فلسطین کی اور غزہ کی جنگ جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ ہے مذاکرات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ بات جو ہے امن کی طرف چلا جائے برنہ دنیا جو ہے وہ اس میں کافی اولٹ پولٹ ہو سکتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی